وَلَا تُخَيُّمْ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے تو دوستو بہتی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص اداس بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا امام علی اس شخص کے قریب گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کے حال کو جان گئے لیکن اس کے اتمنان کے لیے فرمانے لگے اے بندہ خدا کیا سوچ رہے ہو اس نے کہا یا علی آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی میرا احترام نہیں کرتی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عورت کو احساس کی مٹی سے بنایا ہے تب ہی تو عورت کے وجود پر اس کا دل حکومت کرتا ہے اس کے احساسات حکومت کرتے ہیں عورت اپنے رشتوں اور زندگی کو دل کے ترازوں میں تولتی ہے یاد رکھنا عورت کبھی اپنے مرد سے دور نہیں ہوتی بلکہ مرد کا غلط رویہ عورت کو دور ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرتا ہے اس کو زلیل کرتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف نہیں کرتا اس کو اپنا غلام سمجھتا ہے تو یوں وہ عورت کے دل سے اپنی محبت کو مٹا دیتا ہے یاد رکھنا عورت کا اپنے مرد سے دور ہونا اپنے مرد کے لئے نفرت نہیں بلکہ اپنے مرد کے لئے بغاوت ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی تو اس بغاوت کو کیسے ختم کیا جائے امام علیہ السلام نے فرمایا اس بغاوت کو پیار سے ختم کیا جا سکتا ہے عزت سے ختم کیا جا سکتا ہے احساس سے ختم کیا جا سکتا ہے اپنی عورت کو وہ مقام دو جو وہ اپنے لیے چاہتی ہے اپنی عورت کو وہ عزت دو جو وہ اپنے لیے سوچتی ہے اپنی عورت کو وہ پیار دو جس کا حق وہ تم پر رکھتی ہے اے شخص اگر تم نے اپنی عورت کو صرف یہ چند چیزیں دی تو زندگی بھر تمہاری عورت تمہاری ہی ہو کر رہے گی دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستو جس واقعے کی ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں یہ پاکستان کے ایک گاؤں کا ہے اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کی شادی ہو رہی تھی شادی سے پہلے کیا ہوا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اس گھر میں بھی اور شادیوں کی طرح تیاریاں چل رہی تھی سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے مغرب کی ازان ہو چکی تھی اس کے بعد مغرب کی نماز ہوئی جس کی شادی ہو رہی تھی اس لڑکی نے بھی مغرب کی نماز ادا کی اس کے بعد لڑکی کو کسی نے آواز لگائی کہ بیوٹی پارلر والی میڈم آ چکی ہے دلہن کا میک اپ کرنے کے لیے اس کے بعد اس لڑکی کے میک اپ کی تیاریاں ہونے لگی دلہن کو سجایا جانے لگا یعنی مغرب کے بعد سے ہی اس لڑکی کا میک اپ شروع ہونے لگا اس لڑکی کو ایک خوبصورت سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ اس پر کیا گیا میک اپ کی تیاریاں کرتے کرتے اشاہ کی ازان ہو گئی دوستو اس لڑکی کو بھی اشاہ کی ازان سنائی دی جیسے ہی اس نے اشاہ کی ازان سنی تو اس نے سوچا میں پہلے اشاہ کی نماز ادا کر لوں اس لڑکی نے سوچا میک اپ کی وجہ سے میرا مغرب کے وقت کیا گیا وضو ختم ہو گیا ہوگا اس لیے میں پہلے وضو کر لیتی ہوں اس کے بعد وہ دوستو وہ لڑکی وضو کرنے کے لیے جانے لگی تب ہی اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہی ہو تو اس لڑکی نے یعنی دلہن نے کہا امی جان میں وضو کر کے آتی ہوں مجھے اشاہ کی نماز ادا کرنی ہے اشاہ کی ازان ہو چکی ہے دوستو اس لڑکی کی ماں اس سے بولتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو اگر وضو کرو گی تو تمہارا پانچ ہزار کا میک اپ خراب ہو جائے گا تمہارا چہرہ خراب ہو جائے گا نیچے سارے مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں جب وہ تمہارا خراب چہرہ دیکھیں گے تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا کیا باتیں کریں گے دوستو اس لڑکی نے کہا امی جان آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت دیکھوں بلکہ اپنے رب کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں تم کو یہی لگتا ہے کہ لوگوں کو میرا چہرہ کیسا لگے گا مگر میری امی جان ذرا سوچو اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو میرے رب کو کیسا لگے گا سبحان اللہ دوستو اس کے بعد اس لڑکی نے یعنی اس دلہن نے وضو کیا اور وضو کرنے سے اس لڑکی کا سارا میک اپ خراب ہو چکا تھا مگر اس کو اس بات کی بلکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا میک اپ خراب ہو چکا ہے کیونکہ اس کو اگر فکر تھی تو اپنے رب کی تھی اس لڑکی کو ڈر مہمانوں اور لوگوں کا نہیں تھا بلکہ اس لڑکی کو صرف اللہ کا ڈر تھا دوستو اس کے بعد وہ لڑکی نماز پڑھنے لگی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھنے لگی جیسے ہی وہ آخری سجدے میں گئی تو اٹھ نہ سکی کیونکہ دوستو اس لڑکی کا سجدے میں ہی انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد جب کافی وقت ہو گیا اور دلہن اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تو گھر والوں کو فکر ہونے لگی کہ اتنی دیر ہو گئی لڑکی باہر کیوں نہیں آ رہی ہے تب اس لڑکی کی ماں اس کے روم کے اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بیٹی سجدے میں ہے اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ لڑکی سجدے سے اٹھی نہیں رہی ہے اس کی ماں نے اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی ماں کے ہوش اٹھ گئے کیونکہ دوستو اس لڑکی کی موت ہو چکی تھی تم ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی تم ٹھیک کہتی تھی ڈر دنیا کا نہیں خوبصورت بننا ہے تو دنیا کے لیے نہیں بلکہ خوبصورت بننا ہے تو اپنے رب کے لیے بنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنو اللہ اکبر دوستو یہ ویڈیو یہ میسیج خاص طور سے ان نوجمان لڑکی لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا کو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے رب کو بھول چکے ہیں دوستو اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی رب کی نظر میں خوبصورت بنو درو تو دنیا سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ڈرو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت دے آمین اللہ ہم آمین دوستو وہ دو غلطیاں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزاہی نہیں ہوتا دوستو جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون نکھا ہے امید رکھی ہے ہم لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعاوں کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو دو ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعا کے اندر ہماری پہلے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانے کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کی بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں اس لئے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو مرتبہ تین یا چار یا پھر سات آٹھ مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ دس مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو دعا کے بعد صبر رکھنا چاہیے تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی